بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید بھوارے عید میں صرف چند دن ہی رہ گئے ہیں اور یقینان آپ سب عید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے پہلے میری ویڈیو ہے دی جس پہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کس طریقے سے گوشت کھا کے اس کی احتیاط کرنے کے گوشت آپ کو نقصان نہ کرے عید پر اور آج جو میری ویڈیو ہے وہ ہے گوشت کو محفوظ کرنے کا طریقہ یعنی کس طریقے سے آپ اپنے گوشت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بکر عید پر قربانی کی گوشت کو محفوظ رکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے اور وہ ہے فریج لہذا خواتین کو چاہیے کہ عید آنے سے پہلے ہی فریج کو ساف کر لے تاکہ قربانی کا گوشت زیادہ دیر تک محفوظ رہ سکے پرانے زمانے میں تو گوشت کو خوش کر کے بھی محفوظ کیا جاتا تھا مگر آج کر اس طریقے سے لوگ بہت کم کرتے ہیں عید آنے سے پہلے اپنے فریج کو اسی وجہ سے لازمی صاف کر لیا جائے اور فریج میں جو بھی غیر سروری سمانے اس کو نکال دیا جائے یا استعمال کر کے ختم کر دے اور فریزر کو صاف کرنے کے بعد اسے پلاسٹکی شیرز بچھا دیں تاکہ گوشت کے پیکٹ فریزر کی زمین پر چپکے نہیں اور آسانی کے ساتھ نکل جائیں اس کے علاوہ فریزر میں بھی گوشت کی بدبودور کرنے کے لیے ایک کوئلے کا ٹکڑا فریزر میں رکھ دیں تاکہ فریزر میں سے ہر کسی کی بدبودور کا خات پہنچ جائے یا فریزر میں اور فریج کے نیچے پورشن کے اندر تو ایک کسی بھی کٹوری کے اندر میں میٹے سوڑا ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں گوشت کی بدبودور ختم کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے علاوہ گوشت کے علاوہ دیگر چیزوں کی بدبودور ختم کرنے کے لیے اگر گھر کو صاف نہ کیا جائے تو مکیاں اور چوٹیاں بھی آنے لگ جاتی ہیں دستہ خان پر پودینے کی چند پتیاں رکھ لیں اس سے بھی مکیاں آپ سے دور رہیں گی اور چوٹیوں کو بھگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فینائل سے چھڑک کے صفائی کر لیں مجھے اکین ہے آپ کو یہ آج کی کچھ آسان سی ٹپس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کر دیجئے گا چینل پر نئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے جائیں پھر ملیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں